ہاتھ ڈالنا یہ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کر رہا ہے یعنی ناپاک ہے اور پاک ہونے کے لئے غسل کر رہا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اس بارٹی میں ڈال دیا جس بارٹی میں پانی ہے اور اس سے وہ غسل کرنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس سے یا اس سے غسل کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ بارٹی میں اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اکثر اکثر و بیشتر گھر ایسے ہیں اور ہمارے دیارتوں میں اور بالخصوص سردیوں میں لوگ بارٹی میں پانی گرم کر کے رکھتے ہیں اور اس میں پھر تھنڈا مکس کر کے پھر نااتے ہیں تو اس صورت میں یہ دیکھیں کہ ہاتھ ڈالنے کی دو صورتیں ہوں گی یا تو ہاتھ ڈالا بلا ضرورت ویسے ہی ہاتھ ڈال دیا اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے نہانے کے لئے اس میں کوئی برطن تھا بارٹی میں آپ نے وہ نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا یا چلو میں بھر کر آپ پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ایک صورت یہ ہے پہلی صورت کے اگر تو آپ نے ضرورت کے تحت ہاتھ ڈالا یعنی بارٹی میں برطن تھا وہ نکالنے کے لئے یا پانی نکالنے کے لئے ڈالا تو اس میں کسی کا اختراف نہیں سب کہتے ہیں کہ پانی نافع نہیں ہوگا فقہ آناب کا اس میں اختلاف نہیں لیکن دوسری صورت جو ہے کہ بلا ضرورت ہاتھ ڈال دیا تو اس میں اختلاف ہے بعض حضرات نے لکھا کہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا اور بعض نے لکھا کہ نہیں ہوگا لیکن دارولوم انڈیا کا بھی یہی فتوہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح جامعہ بنوری ٹاؤن دارولفتہ بنوری ٹاؤن کا جو ہے اس کا بھی یہی فتوہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ہاتھ بلا ضرورت نہ ڈالیں آپ ضرورت ہے پانی نکاز نہیں ہے نہ آنے کے لئے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر ڈالنا ہے یعنی آپ نے پانی چک کرنا ہے کہ زیادہ گرم تو نہیں تو اس کے لئے بہتر عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھولیں اور ہاتھ دھولنے کے بعد آپ ہاتھ ڈال لیں اسے کسی کے نزدیک بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا تو بہتر طریقہ سب سے یہی ہے واللہ آلمان بس خواب